الحمدللہ رب العالمين اور آخرت میں بھی بچ سکتے ہیں یا اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو ہم ٹال سکتے ہیں ان وجہ سے ان امور کو کرنے سے وہ عذاب ٹل بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ایک آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نصہ میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم دو چیز کا اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ ایمان والے بندے بن جاؤ تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا جو عذاب دنیا میں ہو چاہا آخرت میں ہو تم کو اللہ عذاب نہیں دے گا دو چیز کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ایک شکر اور ایک ایمان یعنی ایک بندے کے اندر اگر یہ دو چیزیں آ جائیں تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ روزانہ اللہ کا شکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دل میں اس بات کا اعتراف کرے کہ جو بھی میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا تمہارا اپنا نہیں ہے تو شکر میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ دل میں اعتراف کرے کہ میرے پاس جو ڈگری ہے جو میری صلاحیت ہے جو میری قوت ہے جو میری ایبیلیٹی ہے جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے دل سے اعتراف کرے اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کو اللہ کے بتائے دیا طریقے کے مطابق خرچ کرے یعنی استعمال کرے یہ شکر ہے تو شکر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں دنیا میں اللہ کی پکڑ سے اللہ کے عذاب سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ اس کا وظیفہ کر لینا چاہیے آدمی کو روزانہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوسری چیز ہے ایمان ہم سب ایمان والے ہیں لیکن روزانہ اس ایمان میں اضافہ کرنا ہر دن دیکھنا چاہیے آج میرا ایمان گھٹا یا بڑا ایمان تو ٹھیک ہے لے آیا لیکن ہر ہر دن یہ سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ آج میرا ایمان کا کیا حال ہے ایمان گھٹا اور بڑھتا ہے تو نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے گناہوں سے گھٹا ہے تو روزانہ اس ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے اس ایمان میں روزانہ بڑھنا چاہیے وہ ایمان تو یہ روزانہ ایمان بڑھانے کی کوشش کرنا اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندہ محفوظ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا حق دار بن جاتا ہے اور تسری چیز ہے جس سے اللہ کا عذاب بندے کی زندگی میں سمجھے کہ بندہ دفاع کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یعنی اس عمل سے بندہ جو ہے محفوظ رہ سکتا اللہ کے عذاب سے وہ ہے استغفار بہت اہم آیت ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس سے پہلے ٹکڑا ہے کہ اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس کے آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ایک انسان کی زندگی میں اگر استغفار آ جائے بہت ساری مسئبتوں اور پریشانیوں اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے استغفار کسرس سے کرنا استغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں ستر مرتبے زیادہ استغفار کرتے تھے وَاللَّهِ اِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرْ رہا ہے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم ایک دن میں ستر مرتبے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں روزانہ کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں صبح سے لے کے اب تک کتنی بار استغفار کیا تو استغفار یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس عذاب کے فیصلے کو بھی ٹھال سکتا ہے اللہ بدل سکتا ہے فیصلہ اگر بندے کی زندگی میں استغفار کسرس سے ہوتا ہے تو یہ استغفار کسرس سے ہونا چاہیے دیلی روزانہ زیادہ زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور ایسے ایک چیز آخری چیز ہے چوتھی چیز ہے دعا ماغنا دعا کرنا کسرس سے اللہ کو پکارنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یہ بھی بندہ بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتا ہے قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَوْكُمْ اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے اگر تم اللہ کو نہ پکارو تو تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاؤں کو روک سکتا ہے دعا کی اصل جو روح ہے نا وہ یہی ہے گڑ گڑانا بے بسی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بیبس ظاہر کرے آجز محتاج محتاجی اصل ہے ایک بندہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج سمجھے میں محتاج ہوں اللہ میں فقیر ہوں میں محتاج ہوں اور اللہ سے ماغے ماغتا رہے ماغتا رہے اللہ سے دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری بلائیں ٹال دے گا اس سے آنے والے عذاب کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا تو یہ علماء نے کہا چار چیزیں ہیں کہ ایک بندہ اگر ان کو اپنائے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گا شکر ڈیلی اس کی زندگی میں ہونا چیئے دو ایمان روزانہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنا چیئے ایسا ایمان جس میں شرک نہ ہو کفر نہ ہو نفاق نہ ہو صاف ستھرا ایمان نمبر تین استغفار زندگی میں ہو کسرت سے استغفار روزانہ اللہ سے استغفار کرے نمبر چار دعا کسرت سے اللہ سے کرے یہ چیزیں ہم اپنا ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان پر عمل کرنے کے دعفیق ادا فرمائے آمین تقبل رب العالمین سبحانہ اللہ و بحمد اگر شہر واللہ الہ اللہ انتا استغفر کرے